برادران ملت اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید ہے آپ تمام عزرات خیریت سے ہوں گے اور آپ تمام لوگوں پر اللہ رب العزت کے احسان عظیم ہوگا ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آقا غوث عاظم ولیوں کے سردار پیرانے پیر روشن ضمیر دستغیر کی بارگاہ میں جب ایک شخص آیا آنے کے بعد اس نے عرض کی حضور میں بڑا کماتا ہوں گھر والے بھی کماتے ہیں بی بی بچے بھی کماتے ہیں بھائی بھی کماتا ہے لیکن گھر میں برکت نہیں ہوتی تو عزیزان ملت اسلامیہ غوث العظم دستغیر نے ایسا کیا حکم دیا اسے اسے ایسا کیا کہا کیا حکم دیا اسے کہ جس سے اس کے گھر میں برکت ہونے لگی تو عزیزان ملت اسلامیہ اس کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگا ایسا کیا کہا غوث پاک رضی اللہ تعالی انہونے ولیوں کے سردار نے اس شخص سے آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے تو جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہوں میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ چینل کو سبسکرائب کریں بھائی آئیکن کو پیس کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں بلا کسی تاخیر کے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں تو عزیز آنے ملت اسلامیہ ایک مرتبہ حضور پیرانے پیر دوشن زمیر دستگیر قطب ربانی پیر الاثانی محبوب سبحانی شہواز الامکانی شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی شہنشاہ بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا سلام عرض کیا سلام عرض کرنے کے بعد بارگاہ غوثیت میں عرض کی حضور میں بڑا کماتا ہوں میرے گھر والے بھی کماتے ہیں بچے بھی کماتے ہیں بھائی بھی کماتا ہے لیکن گھر میں برکت نہیں ہوتی تو عزیز آنے ملت اسلامیہ غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تیرا گھر کہاں ہے کہ حضور میرا گھر یہیں میں چوراہے پر ہے تو عزیز آنے ملت اسلامیہ پیرانے پیر دوشن زمیر دستگیر قطب ربانی پیر الاثانی ولیوں کے سردار نے اسے حکم دیا کہا کہ تیرے گھر کے جو مین دروازہ ہے اس پر کوئی پردہ وغیرہ پڑا ہے نہیں کہا حضور نہیں پردہ نہیں پڑا ہے کہا جا اور اس پر پردہ ڈال لے عزیز آنے ملت اسلامیہ اب وہ بارگاہ غوثیت سے واپس ہوا غوث العظم دستگیر کے حکم کے مطابق اس نے اپنے مین جو دروازہ تھا اس کے گھر کا اس پر پردہ ڈال لیا اب پردہ ڈالنا تھا عزیز آنے ملت اسلامیہ اس کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگا اس کے گھر میں برکتوں کی بارش ہونے لگی اب کچھ مہینے بعد پھر وہ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا ولیوں کے سردار کی بارگاہ میں گیا وہ غوث عظم سے عشق کرنے والوں وہ غوث عظم سے محبت کرنے والوں وہ غوث عظم سے پیار کرنے والوں وہ غوث عظم کے نام سے گیاروی شریف میں نیاز و نظر کرنے والوں غوث پاک سے الفت رکھنے والوں سنو اور دیکھو آج کی اس ویڈیو میں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا دل باغ باغ ہو جائے گا بارگاہ غوثیت سے آیا غوث عظم نے فرمایا کہا غوث عظم کی بارگاہ میں عرض کی حضور برکت نہیں ہوتی فرمایا غوث عظم نے جا اور اپنے مہن دروازے پہ پردہ ڈال لینا گیا اور غوث پاک کے حکم کے مطابق اس نے اپنے دروازے پہ پردہ ڈالا اس کے بعد کیا ہونا تھا رحمت و انبار کی بارش ہونے لگی برکتے کی برکتے ہونے لگی تو عزیران ملت اسلامیہ چند مہینے بعد پھر غوث عظم کی بارگاہ میں جاتا ہے جانے کے بعد عرض کی حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آئی غوث عظم نے کوئی اسے تعویز نہیں دیا تھا نقش نہیں دیا تھا کوئی ٹوٹکا بغیرہ کرنے کیلئے نہیں دیا تھا بلکہ غوث عظم کی بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد کہا حضور آپ نے مجھ سے کہا کہ اپنے دروازے پہ پردہ ڈال لینا لیکن میرے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی حضور پردہ ڈالنے سے برکت کیسے ہونے لگی دروازے پہ پردہ ڈالنے سے برکت کیسے ہونے لگی توزیدان ملت اسلامیہ غوث پاک ولیوں کے سردار پیران پیر ڈوشن زمیر دستگیر قطب ربانی پیر الاثانی محبوب سبحانی شیخ سگدنا عبدالقادر جیلانی شہنشاہ بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سن کہ تیرا دروازہ میں چوراہے پہ تھا اور تیرے دروازے پر پردہ نہ ہونے کی وجہ سے تیرے دروازے کے سامنے سے بے نمازی کا گزر ہوتا تھا بے نمازی گزرتا تھا تو بے نمازی کی نہوست کی وجہ سے تیرے گھر سے برکتوں کو اٹھا لیا گیا تھا اور عبدو نے اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دیا ہے اس لیے تیرے گھر میں پھر برکتوں کا نزول ہونے لگا سبحان اللہ دیکھیں دیکھیں آپ بے نمازی اگر گھر کے سامنے سے گزر جائے تو اللہ اس گھر کی برکتوں کو اٹھا لیتا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ اور آج ہم کتنے بے نمازی ہیں آج ہماری مسجدیں کئی زفیران نظر آتی ہیں آج ہماری مسجدوں کی صفے کسی قالی نظر آتی ہیں غوث کی نیاز و نظر کرنے والوں غوث سے محبت کرنے والوں آپ نے یہی سنا ہوگا کہ غوث پاک نے مردوں کو زندہ کیا بہت سی کرامتیں سنی ہوں گی غوث آزم کی لیکن غوث آزم نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی یہ غوث آزم کی سیرت ہے یہ غوث آزم کا کردار تھا تو عزیزان ملت اسلامیہ غوث آزم غوث آزم بنے کیسے اس بات پہ بھی کبھی غور کیا کرو غوث آزم نے عبادتیں کی ہیں رب کی بارگاہ میں سجدے کیے ہیں رب کے حضور اپنا سر سجدے میں رکھا ہے تب غوث آزم غوث آزم بنے ہیں تو عزیزان ملت اسلامیہ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ انشاءاللہ رزیز نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد ملاقات ہوگی